بسیکلی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایفیکٹس سارے تو سلیکٹ کرنا آپ کا کام ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاؤں گا کہ اپنی بلی کو آل راؤنڈر کیسے بنانا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سٹری کیٹ جو ہوتی ہے اس کا امیون سسٹم is very stronger than پرشن کیٹ جو گھر میں رکھتے ہیں وہ اس وجہ سے السلام علیکم دوستو تو میں ہوں آپ کا دوست شازے بھبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹائگر پیٹس امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوگی تو آج کی ٹوپک آج کی جو ویڈیو کا ہمارا مین ٹوپک ہے وہ ہے کیٹ ہیلتھ ایشوز تو ویسے تو بہت زیادہ کیٹ ہیلتھ ایشوز ہے لیکن ہم مین ٹوپک کو کور کرے گا جو کہ بیسیکلی فوڈ ہے جہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں مسئلے اگر فوڈ آپ کا صحیح نہیں ہوگا کیٹ آپ کی اوویسلی انہلدی رہے گی تو مین جو آپ کو فوڈ میں دیکھنا چاہیے وہ چیزیں یہ ہیں پروٹین اور فیٹ آپ جو کیٹ ہے نا وہ ہے گوشکھوڑ جانور اللہ نے اسے گوشکھوڑ بنیا ہے یہ ہماری دالوں وغیرہ کے لیے بلکل نہیں بنی تو جو کیٹ کی ڈائٹ کے اندر جو مین دو چیزوں ہونی چاہیے وہ ہے پروٹین اور فیٹ آپ کو یہ دیکھنا ہے فوڈ اگر لے رہے ہیں تو اس میں پروٹین لیول کیا اور فیٹ لیول کیا جس میں زیادہ ہوگا وہ اوویسلی اچھا فوڈ ہوگا تو اگر آپ کی کیٹ ایک فوڈ پہ لگی ہوئی ہے اور جیسے کہ شوٹ آج کل چل رہے ہیں ہر فوڈ شوٹ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھنا اس کا آلٹرنیٹ آلٹرنیٹ آپ نے اس طرح دیکھنا ہے کہ اس کا فلیور جیسے آپ کا کیٹ پہل اگر چکن کھاتا ہے تو آپ کو چکن فلیور میں ہی دوسرا فوڈ دوننا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیٹ جو ہے کاربو ہائیڈریٹس کے لیے بلکل بھی نہیں بنی کاربو ہائیڈریٹس لیکٹوس ہو گیا جیسے اور کیا نام اس کا ڈالے وغیرہ گرینز گرینز ان کو گرینز کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ اکثر فوڈ دیکھتے ہوگا اس پر لکھا ہوتا ہے لو گرینز تو گرینز ٹھیک ہے لو گرینز اس ایکسپٹیبل اگر گرینز کا ایکسس ہوگا مطلب آپ ڈرائے فوڈ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ویسے مطلب اس کو ڈال بھی وہ روٹی کھلا رہے ہیں یا پھر دودھ پلا رہے ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ان کے سٹمک میں جاگے بیٹھ جاتا ہے اور یہ باول ڈیسورڈر پیدا کرتا ہے اور اس سے آگے پھر فردر پروبلمز جنریٹ ہوتی ہے جیسے کہ ڈائریا ہو جاتا ہے کیٹ آپ کا فوڈ نہیں کھاتی اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے بلکل بھی یہ پروبلمز اس سے ریجنریٹ ہوتی ہے تو آج ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ اپنی بلی کو آل راؤنڈر آپ نے کیسے بنا فوڈ شوڈ ہو رہا ہے آپ کو اسے کوئی غرض نہیں ہونے چاہیے کہ فوڈ شوڈ ہو گیا میری کیٹ کھائے گی یا نہیں تو آپ نے بس یہ چیزیں دیکھنی ہے فلیور سیم ہونا چاہیے فیڈ پروٹین لیول ٹھیک ہونا چاہیے اور باقی فوڈ کا نام میں آپ کو کوئی سچیسٹ نہیں کروں گا آپ خود ہی سمجھدار ہے یہ کیٹس جو ہے ہمارے بچے ہیں جانور کو جانور اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سنس نہیں ہوتی اس نے تو کھاتے رہنا ہے آپ کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اس کو دے کیا رہے ہیں یہ ہماری بچوں کی طرح ہے اور ہم نے ان کو بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرنا ہے تو جو مین جو چیز ہے جو اکثر کیٹ اونر کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ڈرائے فوڈ پر کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہومیڈ فوڈ ہے اسے نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے نگلیکٹ نہیں کرنا ہومیڈ فوڈ کو طرح سے کھانا دینا ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کا آپ کو پتہ نہ چاہیے وہ تو جانور ہے اس کو آپ جو دو گئے اس نے کھا لینا ہے لیکن خیال آپ کو رکھنا ہے یہ جو ڈرائے فوڈ ہے نا یہ ان کا بسیکلی ہے فاسٹ فوڈ جیسے ہم ہمارے بچے فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں نا لیکن ہم ان کو زیادہ نہیں دیتے کہ یار طبیعت نہ خراب ہو جائے ویسے ہی ان کا فاسٹ فوڈ ہے دے ہیں آپ ایک ٹائم دے ہیں یا دو ٹائم دے لیکن ایک ٹائم ہومیڈ فوڈ لازمی کرے گا آپ اپنی بلی کو آل راؤنڈر بنانا چاہتے ہیں اس کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہو جائے گا ایک دفعہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا اس کا سارے مسئلے حل ہو جائے گے تو اس کی جو ریسپی ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک پروپر ویڈیو میں بتاؤں گا کہ چکن زیادہ کیٹس اکثر ہمارے پاس آتے ہیں کلائنٹس بگرہ تو کہتے ہیں کھاتی نہیں ہے کیٹس ماری چکن نہیں کھاتی تو اس کی ایک ریسپی ہوتی ہے جو پروپر لوگوں کو پتا نہیں ہے لوگ مرچ مسالہ اندر ڈال دیتے ہیں حالانکہ مرچ مسالہ نمک یہ سب ان کے لیے زہر ہے میں زہر کہتا ہوں ان کو کیونکہ یہ ایڈ دا اینڈ ان کے لیے خرابی ہے یہ ان کو نہیں پتا ان کی کیر ہم نے کرنی ہے وہ ہمارے بچے ہیں بچوں کی کیر ہمیں خود کرنی پڑتی ہے تو ان کی کیر ہمیں خود کرنی پڑے گی آپ کو سنس دیکھیں پیٹا آپ کا ہے بچہ آپ کا ہے آپ کو پتا نہ چاہیے کہ کس طرح سے کھانا دینا ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کی ضرورتوں کا آپ کو پتا نہ چاہیے وہ تو جانور ہے اس کو اب جو دو گے اس نے کھا لینا لیکن خیال آپ کو رکھنا ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا ہے پروپر ڈیٹیل سے کہ کیسے آپ اپنی بلیو کو آل راونڈر بنا سکتے ہیں تو ہیلتھ پروبلم بہت ساری ہے جیسے جس میں فوڈ ایک تھی آج ہم نے ایک ڈسکس کی ہے لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں زیادہ پروپلم دوسری پروپلمز وغیرہ ڈسکس کی جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بھائی کی ویڈیوز تھوڑی سے بھی پسند آتی ہیں اچھی لگتی ہے یہاں کوئی فائدہ ہوتا ہے پسند نہیں بھی یہاں پھر آتی ہے تو پھر بھی سبسکرائب اور لائک وغیرہ کرتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ